خدا بندیس مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والی ناظرین کو بی بی ایف سنڈر سکول منسٹری کی جانب سے اسلام پھیش کرتے ہیں آج ہمارے لئے بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی ہی برکت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ملک پاکستان سے کے پی کے سیسٹر اینجلا روبن ہے جن کا تعلق پشاور مردان سے ہے اور وہ خداوند کی حمد اور ستائش کرتے ہیں خداوند کی پرستش میں خدا نے ان کو یہ تھوڑا بکشا ہے کہ وہ خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو آج سیالکورٹ کے لئے آنر کی بات ہے کہ اتنی دور سے ایک پرسنیلٹی جو کہ خداوند کی حمد اور ستائش کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑیں خدا کا کلام بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے مقدس پالوس اصول کا کلسیوں کا خط ہے اس کا تین باب اور اس کی سترہ آیت میں مرکوم ہے اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ سو ہمیشہ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور اس بات کی عقیدت ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہم خداوند کے نام سے کرتے ہیں دعا سے کرتے ہیں کیونکہ دعا ہی ہماری زندگی کا ایک خوبصت حصہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم باعث سبر کرتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام ناظرین سے جو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بچے اس میں شامل ہوں گے ہیں سب ہی اپنے سروں کو جکائیں گے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا ریسپیکٹڈ سسٹر اینجلا روبن سے وہ ابتدائی دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے سب ہی سر خداوند کے زوری میں چک جائیں آیا سمانی باپ ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں آنس کے صبح کی نہیں جو تُو نے ہماری زندگی میں بخشی ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں کیونکہ تر کلام فرماتا ہے آئی باپ آج کے سن کے لئے اپنے سپالوشپ کے لئے جو اپنے ہمیں فضل بخشا کے اپنے بہت سے لوگوں کے لئے اپنے باپ تیری بیٹے اور بیٹیوں کے لئے بردکت کا بس ہی لاؤنے کیونکہ تر کلام فرماتا ہے کہ تم کسی کے لئے ٹھوکر کا باعث نام بنو بلکہ بردکت کا باعث نام آئی باپ آج کے سموکر کے لئے تمام سننے والی زندگیوں کے تیری بلسنگ کو چاہتے ہیں جو اس وقت آئی باپ آج ہم م había دیکھ رہیے ہیں اور اللہ ہم دیکھ رہی ہیں اور اپنے اس پرگم کو جب بھی دیکھیں آئی باپ تو ان کے لئے لوگوں کو سوچپ کو تبدیل کرنا آئی باپ آج کی صبح ہم تجھے ونکم کر دے ہیں آئی باپ آج ہم جو گفتگو کرے آئی باپ وہ تیرے جلال کے لئے آئیミ آئی م охوکر ایک ہمارے جاندے ہیں وہ لوگوں کے لبائے سے پر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لئے یہ بہت اپنے دل میں رکھاتا کہ مہت سی آنے والی نسلوں کو تیرے کلام کے لئے اور جلال کے لئے ان کو تیارا کرتے ہیں بی بی ایک سنڈ سکول منسٹری کے لئے تیرے بلسنگ کو بچاتے ہیں خدا جو بچوں پر کام کرتی ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ خدا پچکتے ہمارے آنے والا فیچر ہے اور آسمان کی بات شہید ایسو ہی اس لئے آپ خدا تو ہمیں فضل دے کہ آج ہم جو کلام کرتے ہیں تیرے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں وہ آپ خدا سننے والوں کے لئے بڑھ کر کا وسیلہ بنے اور آپ خدا بہت سا پھل لے کر رہتا ہے اس بات سے خوش ہو کے تیرے لگائے کوئے پودے آپ خدا پھلدار ہے کیونکہ آپ خدا جو ضرب سجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سا پھل لے کر رہتا ہے اور آپ خدا جو پھل نہیں لاتا وہ آپ خدا جو پھلا دیا جاتا ہے خدا جو میں جارہا دے کہ ہم بہت سا حل لئی کرے sugars اور بہت سی روموںenez دے لیا ہے خدا جی lubنے کا جی虜 ہو پھلے آپ خدا جیتنے والے بل سکر لے کو بچھے۔ جی۔ اس طرحیت Salt & Sssół کی بلچوں کے لیے رپل فلسل چی delta اللہ کی فرا کتاب ت Palm CEO ترخیر کرتےьте اس طور پہまた کھاری خدا کا سλλά م آج ہم اس کے سسٹر اینجلا کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہیں خداون کے خادم ہیں بڑی ہی اچھی پرسنالٹی ہیں پاسٹر روبین رزا صاحب جن کا تعلق کے پیکے سے ہے وہ ہیلنگ منسٹری چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں سسٹر اینجلا روبین ان کے فادر ہیں میری فرس ٹائم ان سے بات ہوئی تو مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے مجھے انکریج کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری بیٹی خداون کے جلال میں آگے بڑھ رہی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بہت سارے مسیحی بچے آگے بنیں تو اگر سسٹر اینجلا اس انٹرویو میں آئیں گی تو یہ ہمارے لئے بھی پشی کی بات ہوگی اور بچوں کے لئے ہم ساتھ آئی کی بات ہوگی آج کے انٹرویو کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم اپنے مسیحی بچوں کو انکریج کریں اور ان کو بتائیں کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو خدا نے بہت زیادہ بلیس کیا ہے بلیس کے صورت میں کیا ہے کچھ بچوں کو خدا نے حمد اور ستائش کے لئے گیتوں کے لئے بلیس کیا ہے کچھ بچوں کو خدا نے کلام کو شیئر کرنے کے لئے بلیس کیا ہے کچھ بچوں کو خدا نے بزنس مین بننے کے لئے بلیس کیا ہے اور یہ ساری پرسنالٹی کس طرح ممکن ہوئی محنت کر کے تو تمام دیکھنے والے بچوں کو خاص کر میں کہنا چاہوں گا جو ابھی سنڈے سکول جاتے ہیں اور ان والدین کو ضرور اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری زندگی صرف اور صرف خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے کامیاب ہوتی ہے کیونکہ جب ہم اپنا آپ خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں تو خداوند ہمیں بلیس کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا سسٹر اینجلا سے کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے موٹیویشنز ان مونسٹری تو سسٹر اینجلا آپ کے لیے وہ کونسی موٹیویشنز تھی جو کہ آپ کو ورشپ کی طرف لے کر آئی ایسی کونسی موٹیویشن تھی جس نے آپ کو انکریج کیا کہ میں نے خداوند یسو مسیح کی حمد اور ستائش کرنی ہے اور اس کی حمد کے گیت کانے ہیں آپ کی شکر کو زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا فادر پاسٹر ربین ازا وہ آلرہی ہی خدمت دیتے ہیں میری بدای سے پہلے ہی خدمت کر رہے تھے اور جب میری مما بھی ساتھ خدمت دیتے ہیں وہ بھی ازا پاسٹر خدمت کر رہی ہیں اور ہم بدا ہم کے شکر کو زیادہ تو وہ ہی میرے لیے موٹیویشنل ایکسپرینٹ بنے کے مون سے دیکھے سیکھی کیونکہ میں نے جب انسان جب سمجھنا سیکھتا ہے جب اس کو اس کا مائنڈ ہو جاتا ہے پاسٹر کرتا ہے تو اس ایز میں میں نے پہلے چ줄 پدے کر Nacional بہت سے بہت سے بےiew براہ کی طاعتاٹن کردا انگلوں نے کہا ہی نهای專انی حادرت کی ہے م obsessم خوز ہے کی طرح ہدا کیا ہم نے اپنے پرنات سے چیخ کہ ہم نے اپنے س Phys irm کو دی ہم سوچی پاپا اور ماما کو دیکھ گئی و اگر مجھے ب Peru پہارا جانتے ہیں تو پاپا اور ماما کو دیکھ گئی اور چرچ میں ہی انگی ہوگئے تھے تو وہ میں بہت کچھ ان سے سیکھنا لیکن میرا انترسٹ蒙 میں تکرام کر تکرام ہاں مجھے بعض اپنی سفٹا پکر lیکھ دیکھتا تھا اور ابھی میں تکرام کر لیچی تو اگر کچھ ایک چرچ میں کچھ اگر اگر کوئی نہ ہو تو میں چرچ برمک کر سکتیوں میں طبلا پھلا کر لیتی ہوں بھولکٹے کر لیتی ہوں آمکانیم ابھی سکھ لیا اور تمرین وہ کام کو جوتی ہے وہ تین جوتی ہے وہ بھی میں سب کچھ گھر پی تھا تو وہ خدا کی طب سے جنرلی گارد کے پیدیے سب کچھ ہو گیا کہ وہ چمتہ جا پھلا کرتے ہیں وہ بھی خدا کی طب سے تو یہ تھا کہ یہ مجھے 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 بچ پس سے کہ میں اجتا ہے برشکر بنو گی لیکن یہ تھا کہ پیرنٹ سے سکھا تھا کہ ہم نے چھو بھی کرنا ہے خدا کی ضرمت کے لیے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا دیکھے ان سے سکھا کہ ضرمت کرنا ہے اور پھر یہ ایک دن خدا کی ضرمت کی طرف سے گائی ہوئی کہ میں تو برشکر خدا کی نام سب کچھ رہا ہوں بہت اچھا ہے آپ نے آگاز ہی بڑا خوبصورت کیا کہ ماں باپ کو ہمیشہ ہم پیورٹی دینی چاہیے ہمیں اور آج آپ نے دی کہ پیرنٹس بچوں کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت پرسنیلٹی ہوتی ہے ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی راب پر چلیں کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ لڑکے کی اس راب پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے یہ بیٹیوں کے لیے بھی آیت ہے بیٹوں کے لیے بھی ہر اس بچے کے لیے جس کے ماں باپ اس کو اس دنیا میں پیدائش کے لیے جب ماں باپ کے وسیرہ سے بچے آتے ہیں تو ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑی ہیں تو سسر اینجلا مجھے ہمارے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے آپ بتانا چاہیں گے کہ بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کا کیا پلان تھا کہ میں بڑی ہو کر یہ بنوں گی چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں نرس بنوں گی کوئی کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گی تو آپ کی بھی کوئی ویش ہوگی چھوٹے ہوتے ہیں کہ میں بڑی ہو کر ایسا بننا چاہتے ہیں مجھے یہ چھوٹے ہوئے ڈاکٹر کا بہت چھوٹا تھا ایون میں نے میڈیکل پہ سی تک میڈیکل ہی کی لیکن آگے وہ جو بہت ٹف ہو جاتی ہے پھر مجھے ایسا پروفیشن سیلیکٹ کرنا تھا جس میں میں اپنے ورشپ کو بھی ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ورشپ میں لی فرس پرائیورٹی خدا ہوں کی تب مجھ کرنا مالی پہ سکتے ہیں اور ایڈکیشن لائف کیونکہ اس دنیا میں زمدی کو زادر وے ایڈکیشن بہت ایمپورٹن ہے اور میں اپنے جب میں دیکھنے والے ورشپ میں چھوٹے پر چھوٹے ہیں یاں سکتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ایڈکیشن بہت ازدکیشن بہت ازدکیشن میں چھوٹی تھی تو میرا یہی تھا کہ میں دکٹر بنوں گی لیکن وہ بعد میں خداوند کی شکر گزاری ہے سسٹر اینجلا کو خدا نے اپنی خدمت کیلئے چھوٹا تو اگر انہوں نے ڈاکٹر کا پروفیشن چھوڑا تو اس میں خدا نے یہاں پر ان کو اس سے بھی زیادہ بلیس کیا آج بہت ساری زندگیوں کے لیے ان کے جو خوبصورت آواز میں گیت گا جاتے ہیں وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں آپ سبھی بہ خوبی جانتے ہیں سسٹر اینجلا نے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گایا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اس کے بول ہیں موجز رباب سو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس گیت کے وسیلہ سے لوگ باعث سے برکت ہوتے ہیں سو میرا ایمان ہے کہ خداوند جب ہمیں کسی کی زندگی میں باعث سے برکت بناتا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے سو سیسٹر اینجلا یہ جو آپ کی آواز تھی اتنی خوبصورت یہ آپ کی گارڈ گفٹیڈ ہے یا آپ نے اس کو میوزک کو پراپر ٹیچر سے چیخا ہے موسیقی چاہی جاتے تھے یا سنگی کیلنی ہوتے تھے لیکن پر بھی میں نے سکول میں وہ سکھ لیتے اور آکے سنڈی سکول میں وہ انگلیس سوم خیزمس کے گاتی تھی اور ایک دن کیرل میں میں نے گایا تو ہمارے سکول کے وہ واس پردزبال کا گھر تھا اور وہ بہت کچھ ہوئی کہتے ہیں میں آئیم روم سے سکول کے کہ یہ ہمارے سکول کا سوانگ ہے کون سکھ ہم نے انگلیش میں گا رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی ہے تو وہ اس چیز پر بہت خوش ہوئی ہے لیکن مجھے ایک ایے گار گفتر ہے میں پہلے تک مجھے تک یہ مواجبی دیا تھا جس میں نے کچھ سیکھا نہیں تھا جنرلی ویسی ایک دن ایسا ہوا کہ ہم کتی کے میں کارتے ہیں بہت بڑا ہال لیتے ہیں بہت بڑا ہال لیتے ہیں بہت تیادر ہیں اور ارلی مارنگ کر جاتی ہیں وہ پہلے ہواukeی کامی چیز پہلے ہواب۔ ایسے نے جل کرتے ہیں تمہیں خوش آت تک نängی ہم تک جو shar obrig ہماری ایساں گا ہمارے چرچ پر کنا會 ہمارے چویں گے ان کو ہٹ کے میں ملتے ہوئے ساتھ گئے پاپا نے ان کو پاکے ہوئے کہ اٹھو اس کا پاکے کرنے دو قلق ہی ساتھ میں بہت ایک ہے کہ پاپا نے ان پاکے ہوئے میں روانے جاتے ہیں مجھے چھیک ہیں کہ بھائیوں کو بہتد کردے گئے وہاں سے نیکھتا ہے کہ اپنے چوچی سبچی کو ڈاتھا اس کے بعد اپنے سالوں کے بعد میں سے آیا پاپا کو کہوں کہ ایک وقت میں کہا میں ملتے ہوئے ساتھ گئے اور آج آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ورشیب کرنا تو وہ ہستے آپ کو دیکھے ہیں دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے تو وہ کونس ہی تھا اور ابھی بھی کچھانے لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری ایلڈر سسٹر زیادہ گادی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ سسٹر میری گانتی تھی اور میں سنگل میں بلکل انترسٹڈ ایسا تھی بس کبھی جا لیا گانتی بس کبھی جا لیا گانتی تھی لیکن ایک دن فالنائے پر میں اچانک ہی میرے بابا نے کہا کہ انجلا ایلڈر جائیں گی نا تو میں نے کہا میں نے تو کبھی ایلڈر میں گیا لیکن میں کسے ایلڈرم سے گاؤں گی بھی ایلڈر تو بھی پریکٹس میں نہیں ہے بہت وہ خود آمد کی طرف سے کالنگ بھی تو میں نے گیا اور وہ گیا تھا جیر نے ایمان یہ سوٹے رکھ لے تو میں نے گیا گیا اور ایلڈر میں بہت زیادہ جی لوگوں کو بلسنگ ملی بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے اور اس سے کانٹیوں سے کتے 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 مجھے گیت بھی رلیز کر دیا موجاتے سے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گیت اتنا زیادہ بلسنگ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں میں نے پروفیشنل ہی سیخنا شروع کیا جن میں میرے یہ گیت کی کمپوزشن ہے موجاتے روبا کی یہ میرے اسداجی نے کی اسداد کاسم راچاوان اور ابھی میں شکر بزایکردی سکران فکر بزایکردی اور اسداد شگیردی کی اور کچھ عملی سکھا تو ان کو فالچ کا تیروز تو کتے 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 کر خورج سے اور اسداد کتے 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 ہیں ابھی خلاوان کے فضل سے میرے سرہن سر نورانسرمان تو میں نے پہلے گاورگ ابتد ہوں لیکن بعد میں اس کو بہتر طریقے سے کسی کر رہے ہیں کہ اجتا ہی مجھے تو آپ نے سسٹر کی بات کی ہے تو آپ کی سسٹر میں سے کون زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ورشپ میں آپ کو جب آپ کہیں ورشپ کے لیے جاتے ہیں تو کون سی ایک ایسی سسٹر ہے سب ہی پیار کرتے ہیں I know that لیکن کون سی ایسی سسٹر ہے جو آپ کو بہت خیال رکھتی آپ کا آج اینجلا آپ یہ والے ڈریس پہن لو آج آپ یہ والی گواج پہنو آج وہاں پر یہ والا گیت پہلے گانا تو ایسی باتیں کون سی سسٹر کرتے ہیں آپ کے ساتھ فیملی میں سے جو مجھ سے بڑی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں باقی تو دو خیال سے چھوٹی ہیں تو ان کا حضرت ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ لے جائیں لیکن بڑی بلیاں وہ سمجھتی ہیں اچھا اچھا that's very very good یعنی کہ آپ کی فیملی میں سسٹر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھنے والے بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی میں بچوں جب بھی آپ کی فیملی میں آپ کے بڑے بہن بھائی یا چھوٹے کوئی بھی بچہ خداوند کے لیے جب خدمت کر رہا ہے تو سارے بہن بھائی مل کر اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں بچوں کے جب فیملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو پھر ہماری زندگی میں بلیسنگز اور زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ایک ویرم ساتھ ہوتی ہیں اس لیے ہمارے لیے بلیسنگ زیادہ ہوتی ہیں اور اس سے مجھے بتائیے گا بچوں کا ایک ویسن ہے آپ کے لیے چھوٹے بچوں کا ہے وہ پوتھ رہے تھے کہ بھائی سیسٹر اینجلا چاکلیٹ زیادہ کھاتی ہیں یا ٹافیز کھاتی ہیں تو ان کو کیا پسند ہے چاکلیٹ پسند ہے چاکلیٹ پسند ہے چاکلیٹ پسند ہے ایون میرے بردے کےک ساتھ اور کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں دو آپشنز ہیں آپ کے پاس بریانی پسند کرتے ہیں بریانی بریانی بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ ان سے مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ اتنی اچھی عوال ہے تو کیا کھاتی ہوں گی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ سے پانچ سال کے ہیں کچھ چار سال کے ہیں کچھ چھے کے تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں اتنی بڑی پرسنیلیٹی کو گیت گاتے تو خوش ہوتے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے گیت گایا موجزے گیت تھا آپ کا اس میں ڈریسنگ کا پلان کس کا تھا وہ ڈریسنگ شالکورٹ میں بہت سارے لوگوں نے پسند کی کل تو ریسنٹلی مجھے ایک بچے کے پیرن ایک بچی ہے چوٹی اس کے پیرنس نے کہہ دیا کہ آپ کا صبح انٹرویو ہے تو ان سے پوچھنا یہ ڈریس کی در سے لیا تو میں نے کہا میں ضرور پوچھوں گا ان سے تو وہ ڈریسنگ کا پلان کس کا تھا آپ کا تھا یا فیملی میں کسی پہ تھا ایسا ہوا کہ یہ گیت جب مجھے ملا یہ گیت بھی مجھے دیا اور اس گیت میں بڑی بلیسنگ کی یہ گیت مجھے جب ملا اس کی دفا میں ڈریک ریڈی کر بھی اس سارا تھیم میرے پادر کا ساپاس ڈریسنگ ساپس کا انہوں نے اس کا نیوزک ایسا بنوایا دھر سا کلچھر ٹائپ بنایا اور یہ ڈریسنگ جو یہاں کی کپک کی ہے تو یہاں سے دلکی ہے یہاں پر بھی لوگ اس ڈریسنگ پہلے نہیں لیتے تھے لیکن جیسے وہ گیتا ہے اس کے بعد مجھے بھی بہت سے لوگ ملے پھر تا ہمیں بتایا ہمارے دکھے کہتے کہ ہم نے بازی والا ڈریس لین ہے تو یہ سارا تھیم ایون ڈریس کا کلر بھی پاپا لے کر آئے ڈریس بہت کچھ پاپا کو دے لے کر آئے تو پاپا نے میں نے گوہ کیا تھا کہ پاپا نے اس گیت کے مطابق بہت میند کی ہے ڈریسنگ پہ بھی اور گیت کے بولز پہ بھی میوزک پہ بھی تو میرا خیال ہے کہ اگر اس گیت کو اتنی زیادہ ریسپیکٹ ملی ہے اتنی زیادہ محبت ملی اتنا پیار ملا ہے تو اس میں میرے ہلے پاپا کا سب سے پہلا کردار ہے جنہوں نے بہت زیادہ میند کی ہے تو اور سکوٹ بھی اس گیت کے لئے بھائی خوبصورت ہی گئی اور جب ہم اس گیت کو ریکارڈ کر رہے تھے تو بہت ماؤنٹن سے بہت اوپر چنی سے جب وہ بریجوالا ہم نے سین لیا تو بہت ڈیفکٹ مطلب ہم نے اس کو شوٹ کیا اور ایک جگہ اس کے نیچے بلکل کچھ بھی نہیں تھا وہ جو کہتے ہیں کہ ڈنچ تھا کھائی تھی اور بس اپنی سے جگہ تھی جس سے ہم نے کراس کر کے دوسرے سائی پہ جانا تھا بہت ڈیفکٹ جگہ تھی جہاں سے ہم نے کراس کر کر کے اس ویڈیو کو شوٹ کیا اور جب ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو میرے پادر نے ایک چیز مجھے کہ کہ انصلاح بس پری کرو جتنی سٹرگل ہم کر رہے ہیں اتنی لوگ اس سے بلسنگ پہ ہیں ہم نے کچھ اور نے کہا کہ اس سے ہمیں ریٹان کچھ ملے کچھ ملے کچھ ملے ہم نے کہا پاپا نے کہا کہ بس دعا کرو کہ لوگ بلسنگ پھائیں اور وہ لفظ میرے لئے بہت بھی بلسپلٹ ہیں کیونکہ فادر میرے ترسلت میں تو وہ بابرکت لفظیں میرے لئے تو میں نے بھی کہا آمین ضرور ایسے ہی اور ویسا ہی ہوا اور خدا ہونے اس عیت کے وسیلہ سے بہت میرے پاپا کی سٹرگل بھی اور خدا ہونے اس کا ہمیں ایک خل بھی دیا اور ہم خدا ہونے کی شکر بزاری اور اس گیت کی گواہی ایک ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس یہ گواہی ہے کہ یہ گیت ہمارے سنڈر سکول کے جو بچے ہیں وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ سنتے تھے اکثر ہی صبح جب انہوں نے اٹھنا تو یہ گیت لگا لینا یا جب بھی تو میں نے ان سے پوچھنا کرنا آپ کو یہ گیت بڑا پسند ہے چھوٹے بیٹیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس میں گیت بھی اچھا ہے ہم تو ڈریسنگ بھی بڑی مزے سے دیکھتے ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں تو کیونکہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی بچے بہت دیکھتے ہیں جب ہم ایک چیز بھی کرتے ہیں تو بچے بہت فالو کرتے ہیں اور میں نے اس گیت کو سننا کرنا تو ہم نے سوچا کہ خداون نے زندگی دی تو کبھی ضرور آپ سے ملاقات کریں گے آپ سے بات کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وقت تو مسروفیت بڑھ گئی لیکن ایک دن خداون نے ممکن کر ہی دیا کہ ہم آپ تک پہنچ گئے اور آپ سے بات کی یہ بھی ہمارے لیے بات ہے تو سسٹر اینجلا مجھے یہ بتائیں آپ نے بات کی شوٹنگز کی تو شوٹنگز میں ناریکٹرز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپی ڈی بھی ہوتے ہیں اس کے بعد کیمرامین بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر ایک شوٹنگ مکمل ہوتی ہے تو شوٹنگ میں کونسی ایک ایسی پرسنالیٹی تھی جو آپ کو بہت زیادہ انکریج کرتی تھی یعنی آپ شوٹنگ میں رائیبہ تے سٹریس فول ہوتا ہے تھک بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو انکریج کرنے اینجلا ویری گود ویڈرفول گوڑ بلیس ویو میزنگ کرتے جاؤ اور وہ آپ کو پھر آپ کی ہمت بڑھا دیتے تھے کونسی ایک پرسنالیٹی جی پاپا کے علاوہ بتانے جو ایک دو کانی کے ساتھ جب یہ سواس سیٹ پہ جاتی ہوں تو میرے ایک فیملی ہے بردر عزیم کی فیملی اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہم جو بہت اچھا ہو گیا بہت مزا رہا ہے آپ کی شوٹ پہ ہمیں تو بس انتظار ہے کہ اس کا ٹی وی پر سلے گا وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں یہ کیمرامین میرے جو ہیں بھائی روبرٹ بہت زیادہ میرے ساتھ کوکرینٹیو ہے اور یہ کہ میں تال دیتہ کیا ہے اس کے جو بریشتا ہے یہ بہت دینجرس اور اس کی تیز ہوا بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے اچھا ہم جانتے ہیں تو اس میں ایزا کے پہلے میں نے اس پی سیٹ لگا ہے سب کو پاکا ڈر رہے کے پہنیں ہی آتی ہیں کیونکہ وہ بریش بہت ایسے سے ہی لرا تھا میں اس کی ویڈیوز ضرور اپنے یوٹیوب چینل پہ شئیر کروں گی تو میں اس میں بھی ایک ہے کہ پاکا سا پاکا جائے اور کنی آمینہ وہ بہت ہی رہا تھا میرے لیے این تیم پہ سیٹ پہ چیتے موجود ہیں تو سسٹر اینجلا آپ ہمارے ان بچوں کو جو ورشپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جن کی آواز اچھی ہے اور خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح ورشپ کریں اور آگے بڑھیں تو اسے پہلے میں نے دو انترین کو سوئے جن میں میں نے اس جیز کو شیئر کیا کہ وہ شپرز کو کیسا ہونا چاہیے آپ ضرور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اینجلا روگن کے نام سے اس کو بھی دیکھیں اور اب بھی ریسرنی میں نے سسٹر این مینہ تاری کے ساتھ ایک پوگرام کیا اس میں نے بتایا کہ وہ شپرز کو کیسا ہونا چاہیے ہوپولی ضرور میں اس کو دوبارہ دیل میں ایکسپلین کروں گی لیکن میں جب میں جنگ سوز دیکھیں ہیں مرے بھائی ہیں بہنے ہیں جو ہی ہیں سب کو میں بہت ہی پیار سے بڑے دل سے کیونکہ میں نے اس جیز کو ایکسپلیننس کے میں جانب کیا کہ آپ سب پرستش کریں آپ سب بلکر پرستش کریں آپ سب ملکر پرستش کریں تو ان کو انکرشک کریں جب ہمیں سب سے پہلے تو میں ہی ہوں گی پر پرستش کریں پر پرستش کریں اور ادوکیشن بہت امپورٹن ہے میں آپ کو بتانے چاہتے ہیں کہ میں نے میٹرک جب ترنے کی مجھے پاپا نے سیکھنے نہیں دیا میں نے نہیں سیکھا تھا میں یہ گار گفتر تھا گا لیا جب سے رکارنگ کی تھی لیکن music teaching نہیں نہیں میں نے کیلئے کیونکہ ایڈوکیشن بہت زیادہ امپورٹن اگر آپ کو ایڈوکیشن اور آج کے دور میں میں اپنے یا ایمسٹر جنہوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن بہت زیادہ امپورٹن ہے ڈاہ سارے ہیں ہیں خدمت کر رہے ہیں اور اپنی مدد آفتے کر رہے ہیں میں کہیں چاہتیوں انہیں جیسے یہ بھی دیمان کرتی کہ آپ ہٹے ہیں اور سمٹئیس بہت بہت گھلا بھی ہوتا ہے مجھے بلا لیتے ہیں وہ مجھے ٹریبلنگ بھی نہیں دیتے ہیں اور بہت مجھے مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں خدا مت کے خدمت کرسی جانے ہوں خدا مت آگے فضل کرے جتے بھی لوگ بلانا چاہتے ہیں ہم ضرور دائیں گے تو ہم نے یہ کہ پاپا نہیں پیلا اسٹڈی کیونکہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں وارشپ کر رہے ہیں وہ خداعات کے جلال کے لیے اس کلے ایسے نہیں کر رہے کہ اس کے اس میں پیسے ملے ہیں کہ ہم یہ کمائی کے ذریہ سے نہیں کر رہے ہیں اپنی پیملی امیلی اسٹیوز کو سنبھاؤنے کے لیے اجھا ترنے کے لیے ایسا وقت آرگی ایسا میں نے مترک جب تک نہیں کی تو مجھے اللہ اور نہیں درکیاب نیوزک سی میں نے میٹرک کی پھر اپسی کی اور اب آگے سٹڈی کر رہی ہوں تو اس کے بعد مجھے پرمیشن میں لی کہ ہاں اب بھی تم سیکھ سکتے ہو کیونکہ میٹرک تد بھی یہ نہیں کہ آپ میٹرک کر کے کیلئے کہ بس پڑھائی ستم ہوگی پڑھائی کریں کتنی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے کریں کیونکہ آج مکل کے دور میں ایجوکیشن کے رابہ کو سکتے ہوگی پھر اس کے بعد آپ میوسک کو چپ کرنا ہی چاہتے ہیں خداوند کے پرستش کرنا چاہتے ہیں تو روح اور سچائی سے کریں کلام کرماتا ہے خداوند سے روح مکول ہے اس کے پرستش روح اور سچائی سے کریں اور باب ایسے ہی پرستان دونتا ہے جو اس کے پرستش روح اور سچائی سے کریں اب لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ روح اور سچائی روح یعنی رول قدس Holy Spirit کا حنیتت ہے اس کے بعد آپ ورشپ کریں تو خداوند کا پاک روح وہاں پر جمعش کریں سچائی ہے خداوند ییسو اور مسئل ہے اور جب及 خداوندھ ہمارے اندر ہیں تو ہمارے ایک چیز کی قید سے ازاد ہو جائے چلا ہے ہمیں خداوندھ ازاد کر دیتا ہے یعنی ہرکار کی بری سوچوں سے پیسے کسان کے مانے کی وقت پاس ہے خداوندھ ہمیں ازاد کر دیتا ہے ومنٹ سے ازاد کر دیتا ہے ایک انسان میں جاہتا ہے نا فیموس ہونے کا آجاتا ہے 93 اس کے بعد انسان میں ایک پراوڈنس آجاتا ہے خداوندھ ہمیں چیزوں سے زیاد ہیں اور خداوند ہمیں ازاد کر دیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم روح اور سچائی سے کریں سچائی یہی ہے کہ خداوند کے کلام کو سیکھیں جانیں جتنا آپ خداوند میں ہوں گے آپ کی پرستش اور نکھرتی جائے گی اور اچھے اندازمیں کرنے کے لیے میں نے لاس اپنے انٹر فیلم میں بھی دیکھنا کہ اگر آپ اچھے اندازمیں گانا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے گانا چاہتے ہیں اس کے لیے سیخنا بہترل بھی ہے آپ میوزک سیکھیں ہم میری کہہ دے کہا آپ آ رہے ہیں اجی آ دیں میوزک سیکھیں ہے بہت اچھی بات ہے اچھا گانے کے لیے موزک سیکھنا ہے اور خداون کی پرستش کرنے کے لیے روح اور سچائی سے بات کرونا بھی ہے جانے بھی میرے ویورز پرستش کرنا چاہتے ہیں خداوند کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اندازم بھی آنے بالح Skelle کا پرستش کریں تو یہ ہی ہے کہ آپ ضرور سیکھیں بھی لیکن خداوں کی پرستش کرنے کے لیے رو اور سچائے سے بات دکھوں یعنی کلاں سے بات دکھوں دھر خداوں نے آپ کو بہت اسمان کرے گی ہمیں تو آیا سب کو خداوں کو بہت کسر دکھر 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 that's very good very good تو سیسٹر اینجلا آپ کو ورشپ کرتے ہیں تو ورشپ میں فیملی میں کچھ سے ریلیٹیبز ہوتے ہیں جیسے ماسو، بپو، چچو، مامو، تایا کوئی بھی فیملی میں سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے سام ٹائم آتا ہے ناپ آنٹیاں ہوتی ہیں یا لیڈیز ہوتی ہیں تو ماما کو بس آتا ہے ہائے باہت جی تاڑی کڑی نے تک کمال کر دیتا تو ایسے کونسی ایک آنٹی ہے ان کا نام باتا میں آپ نے جو ماما کو بہت اپریشیٹ کر دی ہیں پھر ماما بہت خوش ہوتی ہیں ابھی ایک چلی نا میری آنٹی بہت زیادہ میں کسی ایک آن روں گے تو پھر ساری خواہ ہو جائیں گی نا ایسا ہے کہ میں سری ماما کی بھی فمیلی ہے پاپا کی برشب سے جو ہم جن کو دل سے کریم رکھتے ہیں وہ مائی شرچ فمیلی ہے تو یہ ہے کہ میں بہت شکر کے دائی کرتے ہیں سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پکو کی فمیلی سے بھی بہت زیادہ چک کاملا ساتے ہیں امیسا پاپا کی فمیلی سے ماما کی طرف سے میری ایک دو ماثوں ہیں ایک آنٹی ہے ان کا نام رشیدہ اور ایک آنٹی ہے وہ خدمت میں دونوں کی خدمت کر رہی ہیں تو سنسٹر جو رشید ہے انہوں نے مجھے پالا ہوئے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بھی ہرشید ہمتے وقت میں کرتی تھی اور یہ بہت ہی بلسنگ ہے اور جب میں تمہیں سکتے ہیں کہ وہ تبھی آتے ہیں مجھے بہت تیرے دان کے بہت خوش ہوتی ہیں پھر میری آنچی پارا ہے وہ بھی خدمت میں ہے تو انہوں نے ایک دفعہ میں بہت بیمار روشید ہوں میری fo rất کتے ہیں کہ وہ بہت بہت خوش ہوتے ہیں جب یہ بہت دے ہیں آئیچی جگی87 آئیچ بھی خطے لئے دیں چرچ میں بہترین ہے اور چرچ میں بہت بہتkids ش breakout پار ہیں چرچ میں بہت دonal پر نہیں ہے جس جو سکتے ہیں یہ خ boleh بہت بہت بھی خنلیئے کا شرش اور شرچ نمی Noah اگر آپ کو بہت نمی المادگوں ہے شBut其实 اینجلا اے کے پی کے مطابع میں جس reception آپ کی نمی مار جاتی ہے چرچ کا نام کیا ہے تو ہمارا 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 چرچ ہے اور میرے ممو ہیں وہ خدمت میں از امی شپ کو کام کر رہے ہیں تو اس کے جو بڑے ممو ہے وہ بھی مدرسی میں سو گے ہیں سا حدیر لترین چرچ ہے ان کے پاس تو وہ ابھی دائجسز و مردان کے پاس ہے تو وہ بھی ممو ہے وہ بھی ممو ہے وہ از امی شپ کام کر رہے ہیں تو ہم المترسلی ہے ہماری سپریٹ کبھی گلی ممسنی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر ہمارے پاس سے جو ٹائم ہم نے جس کیا تھا وہ ہم نے اس کو خبر کیا ہے شو بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور آخر میں ایک آپ نے چھوٹا سا میسیج دینا ہے ہمارے ان ویورس کو ان بچوں کو اور والدین کو کہ بچے اپنے ٹیلنٹس کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بچے میں کسی نہ کسی بات کے لیے ٹیلنٹ ہے کچھ بچوں میں گیت کانے کا ٹیلنٹ ہے کچھ بچوں میں جو ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کا ٹیلنٹ ہے سام ٹائم کچھ بچے گھر کے بڑے بچے ہوتے ہیں ان پر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں تو آپ ان بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو بچے پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی وی ان ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کچھ بھی بننا چاہتا ہے تو آپ روحانی طور پر ان کو کیا بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو خدا ان سے بلیسنگز کو حاصل کریں گے امین بہت سے آپ نے بتایا کہ سب کے ایمز ہوتے ہیں کہ ہم نے پیوچر میں ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے اور کلام بھی ہمیں فرماتا ہے کہ موسا جس نے محل میں پرورش پائی وہ اچھی عالی تعلیم اس کے پاس بھی تو ہم یہ بین کرشن یہ نہ کہیں کہ بس تھوڑی سی تعلیم دا ہوں گے نو اچھے سے اچھی کالیفکیشن حاصل کریں موسا کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس نے اچھی تعلیمات پر کی وہ بسورہ بھی تھا ہر لحاظ میں وہ بڑھ تھا اس میں کالیفکیشن کو ایجوکیٹڈ بھی تھا تو در ہمارے یونگسٹرز چاہتے ہیں کہ وہ آگے ریچ کریں اور اگر وہ کسی اور بھی کسی اور بھیفرل میں جانا چاہتے ہیں تو میں بھی ساتھ ساتھ میں하죠 نمیгу در ہی کشہ دی کھرível کی طلب قضاء کی کسی کی تعلیم رکے تو آپ chemان curہ سے کسی اور بھی پس او ہوجا دیگل کی my стали آپ کسی وہ ہی کسی بھی کی رحمت کی کی وجہ سے ارجائے تو اس کا اپنی چیچر بنجا ہے کہ خداوند کی کیا ہے خداوند سے الگ ہو کر ہم کچھ بھی نہیں ہے تو لائف میں خداوند کا ہونکہ بہت احترال ہے جو خداوند سے کلوز ہوگے جو چاہیں گے خداوند وہ آپ کے لئے کرے گا لیکن کچھ اشعات نہیں آپ کی ضروری جات اگر خداوند آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی مری کلک کی ضرورت ہے کہ میں اچھی فیلڈ میں جاؤں اچھا تماما ہوں اپنے فیلڈ کے بیٹر کرنے یہ بہت اچھی بات ہے خداوند بھی ان کی حضر کرتا ہے خداوند بھی اپنے لوگوں کی ضروریات پر پورا کرتا ہے تو آپ پہلے اس کی راستو بازی کی ضلاش کریں خداوند کے ساتھ فیتھول ہو پر چلیں خداوند کو کامیہ بیٹر کریں کیونکہ دلانس پر پھاتا ہے کہ جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے پروتنی سے پڑے گئے تو وہ میں بہت تانے پر سر پر لند کرتا ہے تو آپ جس فیلڈ میں کو خداوند کو سر پر لند کریں گا لیکن جس فیلڈ میں بھی آپ خداوند کو ہلا ہونا ہوگا بہت سر پر لند کریں گا بہت سر ایجلا تو سر ایجلا آپ کو کون سی کنٹری پسند ہے امریکہ فرانس یوکی کون سی کنٹری آپ کی فیورٹ ہیں پاکستان کے علاوہ پاکستان سے پاکستان ہے بھی پاکستان میں بہت سر پاکستان میں بہت سر پاکستان ہے پاکستان تو ہماری چطان ہے لیکن اگر شوک ہے جانے کا تو مجھے اس پر جلائن جانے کا جلائن سوزل ہے سوزل ہے اور آپ کا فیورٹ سنگر کون ہے ورشپ سنگرز میں گوزپل سنگرز میں سے آپ کا فیورٹ سنگر کون ہے بہت سارے ہیں لیکن جو آپ جو آپ بہت اچھا گانے والے ہیں بہت بلس مول ہیں اسے بہت اتم سے انسپریشن میں لیے ہیں تو سانی میرے بہت سارے فیورٹ ہیں سوزل ورشپ کرنے میں رول مرڈل کون ہے آپ نے بتایا کہ پاپا نے آپ کو گھائٹ کیا آپ پہرنٹس نے کیا لیکن ورشپ سنگرز میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کچھ سنگرز کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں کچھ سنگرز کی خوبصورت آواز کے ساتھ 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 ان کے خوبصورت انداز ہوتے ہیں گیت گانے کے وقت جو کہ لوگوں کو بہت پساند آتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کے رول مرڈل کون ہے سب سے پہلے سو میں آرناس ٹرمان صاحب ہوں گے اگر سو میں بہت چھوٹی تھی جب بھی میٹنگ میں میرے موما کے وہ فیورٹ ورشپ آیا تھے تو جب بھی جانا اور میرے ان سے ملاقات بھی یہ بھی میرے بہت زیادہ کچھ بہت چھوٹی تھی وہ مجھے گوڑو اٹھا کے فوٹو بھی کسائے اور بہت زیادہ اور میں ان سے کیونکہ وہ بہت زیادہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ایسے کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ میں خود ہوتا تھا آنکھیں بند کر لے کیونکہ لوگ اپنے پیس ایکسپریشن کو بہت ہو کردے کہ ہمارا پیس ایکسپریشن آگا ہوں اور میں یہ کہتی مائی لائف مدنگ دا تو میں نے اس چیز کی پروانی کی مائی لگا وٹو بھی مگتا شرم آپ کو آپ نے خود رہ نوات کردے کیسا ہوں آپ کو کوتر کہتے ہیں تو مجھے ان سے بات انسپریشن من بڑے سیندازSTR ہی ام کو بہت زیادہ رستش کے دے دے تو وہ اچھی انسپریشن ہے پھر میں اے ایسی وقت اچھا ہے سو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ آج ہم نے بہت ساری باتوں کو ستنا ہے یہ ہمارے لیے بھی بلیس فل رہا ہے اور ہمارا مقصد ہے بچوں کو انکریج کریں کہ آج جس رانسیسٹر ایدلا روبین اس مقام پر ہیں کہ ان کا انٹرویو کیا جا رہا ہے وہ بلیس فل ہیں خدا نے ان کو بلیس کیا ہے سارے بچے محنت کریں سارے بچے سٹرگل کریں اور خدا ان کے نامیں آگے بڑھ سکیں کیونکہ جب بچے محنت کرتے ہیں تو پھر خدا بلیس کرتا ہے کیونکہ بچے ہمیشہ جانتے ہیں کہ خدا ان یسر مسیح اس شخص سے پیار کرتے ہیں جو محنت کرتا ہے تو جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو خدا بلیس کرے گا آپ آگے بڑھیں گے اور ہمیشہ خدا آپ کو رسپیکٹ دے گا سو یہ ہم نے باتیں بڑی فرصت کی سسٹر اینجلا کے ساتھ اور بچوں کے لیے انکریجمنٹ یہی ہے کہ اس ایج میں آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے محنت محنت کس میں ہے پڑھائی میں تو سسٹر اینجلا میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے پہلا گیت جو ریکارڈ کروایا اور ریلیش کیا کون سے سن میں تھا محنت کس میں نے کہا وہی سسٹر اینجلا کیا گیتی ہے کہ میں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ وغیر کی تھی پھر میں نے اس کو 9.10 کی میں نے اس کو اتنا ہوا لیکن میں نے اس کی نئے دن کے میں نے اس کی ویڈیو شوٹنگ کے لیے گئی تھی میں نے ایک دنہ کی ایک دنہ کی دیتی تھی اس کے بعد ایک دنہ چھوٹی ہوتی تھی اس میں میں شوٹنگ پہ چل جاتی تھی اور بہت تک ٹاکم میں نے اس کو بھی آیا لیکن یہ خداون کی شکر گزاری کہ خداون نے کبھی بھی ہمیں ناکام نہیں دکھایا خداون کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں سرکھرا ہوں گا نام کے تم تو جب ہم خداون کا عجام کرتے تو خداون نے بڑی میں میرکل طور پر میں اگزام پر دیتی تنا سٹیمنہ خداون دیتا ہاں اگزام پر دیتی تنا سٹیمنہ خداون دیتا ہاں اور ان 2017 میرا پہلا گیتا ہے تھا بے جانا وچپا بے بے خوچا چھوٹا سے بچے کا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹر اینلہ چھوٹے ہوتے شرارتی تھی یا ایسے ہی انوچنٹ تھی ماسومتی تھی میں انوچنٹ نہیں تھی میں تو بہت شرارتی شرارتی نہیں تھی اچھے بچی تھی ایسا بھی نہیں کہ میں تک ڈسٹاب نہیں کرتی تھی پیرنٹس کو تاؤنگ نہیں کرنا تھا کیونکہ ہمیں بتا تھا کچھ بچے ہوتے نا وہ چھرچ میں آتے تو رونا شروع کر دیتے پیرنٹس کو بیٹھنے نہیں دیتے اس طرح کی تربیت نہیں تھی کیونکہ ہمیں بتا تھا جو بھی ہیں ہم نے پاپا لوگوں نے سمجھایا کہ پریے میں کچھ نہیں کرنا ہم نے کہیں میٹنگ پہ بھی جانتے ہیں تو ہم نے اپنے لئے چپس ایمل پنگر چپس وغیر سب کچھ برگر وغیر آپ نے ساتھ رکھنا پریے میں چکٹا کیسے کو ڈسٹاب نہیں کرنا لیکن میں بہت ایسے تھی کہ لڑتی بہت 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 زیادہ لڑتی تھی اور ہم نے ایسے کوئی بچی آجاتی تو میں نے ایسے کہتی نکلو کیوں آیا تو میں نے کہا کہ کیسی تھی گھر جاؤں تو ایسی تھی ابھی تو سمجھتے ہیں قدمت بری 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 اللہ اللہ آپ کو بلیس کرے تو گھر میں سب سے زیادہ ڈانٹ کس بات پہ پڑتی ہے سب کو پڑتی ہے آپ کو بھی ڈانٹ کو پڑتی ہوگی ماما سے تو کس بات پہ زیادہ ڈانٹ پہ پڑتی ہے میرے لئے مشکل یہ ہے مجھے ڈانٹ اس بات سے پڑتی ہے کہ میں گھر تھوڑا سا لیٹ آتا ہوں کیونکہ میرا کام ایسا ہے اس میں میں دیل بھی ہو جاتی ہے منیسٹری ورک بھی ہے تو ہمارا چھوٹا سا بزنس بھی ہے تو ہمیرے جو بڑے بھائیں ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں تو ہم کام کی مشروفیات میں اتنا بجی ہوتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے تو آپ کو کس وجہ سے گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے باقی مجھے ویسے میں میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ایسا کچھ کام نہ کروں لیکن وہ اس بات سے ہوتے کہ میں جرم پور پسند کرتی ہوں فاسٹ پور مجھے پسند ہے گھر میں کچھ بھی بن جائے گا تو میں کہوں گی اس میں ٹیسٹ میں مسئلہ ہے یہ ٹیسٹ کچھانی ہے تو ماما مجھے کہتی تم ٹیسٹ کو دیکھتے رہتے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں بچوں کے لئے بہت بچوں کے لئے بہت انکاریجابل ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو پیرنٹس ڈانٹتے ہیں تو بچے تھوڑا سا غصہ کر لیتے ہیں اور لیکن میں بچوں کو انکاریج کرنا چاہوں گا کہ بچوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے جسنا آج بہت سارے لوگ کامیاب ہیں لیکن ماں باپ کے لئے وہ ہمیشہ بچے ہیں ماں باپ ہم جتنی بھی زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے لئے چھوٹے بچے ہمیں کسی بھی وقت ڈانٹ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری تربیت کے لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بچوں سے جانتے ہیں تو اس لئے کسی بھی بچے کو اگر پیرنٹس ڈانٹتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے روڈ بیہیو نہیں رکھنا آپ نے اپنے پیرنٹس کو ان کی بات ماننی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس ہی ہیں جن کے وسیلہ سے آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں کامیابی کراز خداون جیسو مسیح کا فضل ہے اور اس کے بعد جو محنت اور سٹرگل ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں تو میں تمام ان پیرنٹس کو اور ان اسپیشلی فادرز کو فادرز کے پاس بہت سارے پلانز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے وہ محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اور اس کے بعد مدرز کو جو گھر میں ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان والدین سے میں کہنا چاہوں گا جیسے آپ اپنے بچوں کو پڑھائی میں آگے بڑھا رہے ہیں سو آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج اس سٹر اینجلا نے بھی اسی بات پر ضرور ڈالا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارا ملک پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے اس میں قابل اور شخصیات کی ضرورت ہے آج بہت سالوں بعد ہمارے پریسچن بچے یہاں تک پہنچے ہیں آج بہت سارے سالوں کے بعد ہمارے مصریحی بچوں کو بہت آگے جانے کی برکت مل رہی ہے خدا ہمارے بچوں پر فضل کر رہا ہے لیکن بچوں خدا صرف ایک چیز مانگتا ہے وہ ہے آپ کی وفاداری کیونکہ جب آپ خدا ان سے وفادار ہیں تو خدا آپ کو بہت زیادہ بلیش کرتا ہے سو تمام دیکھنے والے ویورس سے میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بچے اور پیرنٹس سپیشلی آج کے اس انچویو کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اس بات کو اپنی زندگی میں پکا باندھ لیں کہ سب سے پہلے ہمارے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے اور پھر دوسرے نمبر پر ہمارے بچے کے لیے چرچ جانا بہت ضروری ہے جیسے سسٹر اینجلا نے بتایا کہ میں چھوٹے ہوتے پیرنٹس کے ساتھ چرچ جاتی تھی اور انہوں نے بڑی خفصت بات بتائی کہ وہ لے اس بسکیٹ ڈیوس اپنا لے کر سنبھال کر رکھتے ہیں جب چرچ ختم ہو جانا پھر انہوں نے اس کو یوز کرنا تو آپ ابھی بچوں اپنی چیزیں بھی آپ لے کر جاتے ہیں چرچ میں لے کر آتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن عبادت کے ٹائم سب بچوں نے اچھے سے پریئر کرنی ہے اور خداوند سے کہنا ہے خداوند ہمارے پیرنٹس کو صحت تنزوسی دیں ہمارے ماما پاپا کو اتنی بلیسنگز دیں کہ وہ ہمارے لئے اچھے وسائل مہیا کر سکیں ہمارے پیرنٹس کی جوگز میں خداوند بلیس کریں تاکہ ہمارے پیرنٹس کے وسیلہ سے ہم ایک کامیاب مستقبل میں شامل ہو سکیں کیونکہ ماں باپ بچوں ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں تو اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وفاداری سے اور ان کی بات مان کر چلتے ہیں تو خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرتے ہیں خدا کے کلام میں بڑی خودصورت بات لیتی ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے تو جو بات نے خداوند کو پسندیدہ ہے وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں سو خداوند آپ سب کو برکت دے دیکھنے والے ناظرین کو اور دیکھنے والے تمام ویورس کو خاص کر ان بچوں کو جو بچے ورشپ کرنا چاہتے ہیں جو بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں آپ انٹرویو پہ ہوں گے کیونکہ ہماری یہ گزر جائے گی پھر ہمیں خدا کسی اور قدمت کے لئے استعمال کرے گا آنے والا فیوچر ہماری آنے والا جو مستقبل ہے مسیحی قوم کا بچوں آپ لوگ ہیں آپ لوگ آج محنت کرو گے تو آپ کا فیوچر بہتر ہوگا آپ کے فیوچر کے ساتھ مسیحی قوم سٹرانگ ہو جائے گی جب ہمارے کرسچن بہن بھائی سٹرانگ ہوں گے تو ہمارے مذہب ہمارے مسیحت کو ہمارے خداوند یسو سیکھو ریسپیکٹ ملے گی اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر تم آپس میں محبت رکھتے ہو یعنی جب ہم بچے ہم پیرنٹس سب آپس میں محبت رکھیں گے تو اس سے لوگ جانے گے کہ ہم یسو کے شاگرد ہیں تو اگر ہمیں یسو کا شاگرد بننا ہے اس کا بیٹا اس کی بیٹی بننی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا وفاداری سے آگے پڑھنا پڑے گا خداوند کے کلام کو پڑھیں صبح اور شام دو وقت اگر تین ٹائم بھی دعا کر سکتے ہیں بچوں تو آپ ضرور کریں دعا ہماری زندگی کو سٹرانگ بننا پی ہے میں دیکھنے والے تمام ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتے ہیں فاسٹر روبین رضا صاحب کا سسٹر اینجلا روبین کا جنہوں نے اپنے خوبصت ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہم شکر گزار ہیں سسٹر اینجلا کی ساری فیملی کے لیے سسٹر کے لیے اور مادر کے لیے فادر کے لیے اور ان تمام پروڈکشن کرنے والے جو سٹوڈلیوں میں ورک آؤٹ کرتے ہیں تمام نوجوانوں کے لیے بھائیوں کے لیے جو ان کے گیتوں پر محنت کرتے ہیں ایڈٹنگ کرتے ہیں ورک کرتے ہیں شوٹنگ پر جاتے ہیں یہ بڑی قربانی ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ سسٹر اینجلا کو خدا نے آواز کی بلیسنگ دی ہے اور آپ لوگوں کو خدا نے ٹیکنیکل پوائنٹ پر گوھر کرنے کی بلیسنگ دی ہے تو آپ ان پر کام کرتے ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں آپ سارے مل کر خدا کا کام کرتے ہیں اور پھر جب موجزے جیسا گیت بنتا ہے لوگ بلیس فل ہوتے ہیں باعث سے برکت ہوتے ہیں تو میں ریکویس کروں گا ایسے ہی گیت بناتے جائیں سسٹر اینجلا اور ساری ٹیم کتنے ہی خوبصورت گیت بناتے جائیں لوگ برکت پاتے جائیں اور بچے خوش ہوتے رہیں کیونکہ بچے خوش ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کرسٹین ٹیمیونٹی کے بچے ہمارے جو بہن بھائی ہیں بڑے وہ کامیاب ہیں تو آج سسٹر اینجلا یہاں تک پہنچی ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری سٹرگل تھی بہت ساری میند تھی کئی راتوں کی ان کی نیندیں اڑی ہوں گی تو پھر یہاں تک وہ آج یہاں پر پہنچی ہیں کئی دفعہ وہ تھک جاتی ہوں گی کئی دفعہ وہ پریشانوں جاتی ہوں گی بہت بھوک لگی ہوتی ہوگی لیکن شوٹنگ کا آخری سین ہوتا ہوگا اور وہ کہتے ہوں گے چھلے میں یہ کر کے ہی جاؤں گی یہ ساری چیزیں اس میں ہیں وہ انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے آج خداون نے ان کو بلیس کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ سسٹر اینجلا لاسٹ پہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو اپنے بیورس کو اور بچوں کو اور آپ سے سٹر اینجلا اپنے یوکیوب پیج کا بھی بتائیں گے اور آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں جی سسٹر سبسکرائب کریں بلک اینجا یہ بیورس کولی کارا کر کارا کروں کارا کرتے کے لئے سنجاز خوبصوری سپسکرائب کریں چاہینگنو اپنے آپس پیرنسا آپس پیرنسا آپس پیرنسا آپس پیرنسا آپس پیرنسا جب پیرنٹس ان کو مانٹیویٹ کریں گے پیرنٹس ان کو جو سکھائیں گے وہی وہ آگی کریں گے تو میں سمجھ دیوں کہ اگر پیرنٹس نے اچھی تربیت کی ہو تو پھر داؤٹ پیدا ہوتا ہے پھر موسا پیدا حالانکہ موسا نے تعلیم محل میں پائی لیکن تربیت اس کو کیا تھی کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کی تھی اور اس نے وہی کہا کہ میں نے اپنی کم کو بچانا ہے پھر ہم وفادار بچ سے اس ہاتھ کی طرح بیدا ہوتے ہیں وہ باپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا وہ اپنی بجانی بیان کرتے وہ پھر یہ نہیں کہتے کیوں کیا کس لیے وہ پھر جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ نے کہا وہ ہماری بیٹر میں سمجھ رہوں کہ ہمارے بچے جو بیٹرن سکھاتے ویسے ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں سیمیل کو تو وہ بہت چھوٹا ہلی کہ اس کی ماں سے سکھاتا ہے کہ جب وہ ایلی کاہن سے جب آتے تو تو انہیں حاضر رہنے آج کل ہمارے بچے کوئی کان کہتے ہیں تو وہ وہ کہتے ہیں اچھا بات میں کر دوں گا نہیں کرتا دل نہیں ہے یہ وہ لیکن میں سمجھتے بہت چھوٹا سی بچا تھا کہ اس کی ماں کی تربیت ایسی تھی کہ اس نے کہا کہ وراد کو یا دن کو چاہے بادش ہو چاہے جو بھی اور روپ ہو گرمی ہو سردی ہو جیسے ہی اینی کہیں تجھو بکارنا ہے تجھو کہنا ہے میں حاضر اور وہ انتنا محفاددار انتنا محفاددار کے خودا ہوں سے کناتا ہے پھر اس سے درہ ایک بچے جس کی تربیت تھی فیملی سے تربیت تھی کہ سمتہمز آج ہم ایکسپینیس کرتے ہیں کہ اس بچے سے کوئی ٹوئے اس کا لے 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 تو اس کے پیٹے ہیں کہ نہیں یہ اپنا ٹوئے کسی کو نہیں دیتا یہ چیز کسی کو نہیں دیتا تو آپ پر بچے کو جو سکھائیں گے وہی کو گریں گے اب اس بچے کی وجہ سے موج جزا ہوا یعنی وہ جو دو مجھے کی بات ہے وہی بچے کی وجہ سے اس کی تربیت ایسی کی کہتی کہ جب کچھ مانگے گا تو نے یہ نہیں کہنا کہ پھر ماما نے سکھائی کہ اس کو نہیں دیتا کہ میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا تو یہ چیز ہے کہ جو ہمیں تربیت کی جاتی ہے جب اس نے اپنا پیش کیا کہ ہاں میرے پاس یہ چیزیں ہیں جب ہوتا ہی اس محفادد دعا کر پھر بہت سے لوگ اس مریکل کی وجہ سے کچھ بھی جانے کہ یہ بہت بڑا مریکل ہے کانے لوگوں کو دو دوگری نزوں کو کچھ بھی نہیں دا بہت ہواڑا لیکن لوگ سے دوئے تو یہی بات ہے کہ پیرنٹس آن کے بچوں کو موٹیویٹ کریں پیرنٹس بچوں کو اچھی تالین دیں تاک کہ ساندل پیدا ہو تاک کہ نوسا پیدا ہو تاک کہ داوت پیدا ہو تاک کہ جاہاں پیدا ہو جو اپنے ماں باپ کے مفاداد ہیں تو یہی ہے کہ اور بچے بھی آگے وفا دائی سے پیرنٹ سے زائے جلیں کیونکہ پیرنٹس ہیں وہ ہی آگے بیندر سوچتے ہیں اور کوئی نہیں سوچ سکتا اور پیرنٹ کے ساتھ بہت وفا دائی سے چلیں ان کو کبھی ہرنٹ نہ کریں یہ بات کو سنیں 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 بہت اچھے سے کریں اور پناہ ان کو بہت ادھا کو شکیں بہت اچھے زیادہ دے گا شکریہ 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 اپنے بچوں کو لیڈرز بنائیں بڑی خوبصد بات دسٹر نے کی کہ جب آپ کے بچے کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو شیئر کرنا سکھائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اپنی چیز کو ابھی سے شیئر کرنا سکھیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے خدا ان کو بلیس کرے گا وہ زیادہ ورک آؤٹ کریں گے روپے پیسے میں ترقی کریں گے تو وہ اپنے دوسرے بہنبائیوں کا خیال ضرور رکھیں گے تو میں ریکویس کروں گا آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے آج کے اس خوبصد بابرکت حصے کے لیے خدا ان سے شکر گزاری کی دعا کریں گے سبی سر خدا ان کے ذریعے میں چکے اسمان و زمین کے خالق اور مالک خدا ان آپ کے شکر گزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے اس گڑی کے لیے اس موقع کے لیے جو خدا ان آپ نے اپنی بیٹی کے وسیلہ سے خدا ممکن کیا خدا ان ہم سب نے مل کر آج خدا ان خدا بچوں کو انکریج کرنے کے لیے خوبصد گفتگو کی مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے بچے کامیابی کی سیڑھی پر چر سکیں خدا ان خدا ان ہمارے مسیحی والدین خدا ان اپنے بچوں کی وہی تربیت کر سکیں جیسے خدا ان یسو مسیح آپ نے ہمیں سکھائی ہے خدا اندہ اسمانی باب آپ کے کلام کو پڑھ کر ہم سیکھتے ہیں کہ بچوں کو والدین کی فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے خدا اندہ ہمارے مسیحی بچوں کو فرما برداری خدا اندہ ہمارے مسیحی بچوں کو پڑھائی میں آگے بھرا خدا اندہ ہمارے مسیحی بچوں کو والدین کی عزت کرنا سکھا خدا اندہ اسمانی باب ہمارے مسیحی بچوں کو چرچ کی ایکٹیوٹیز میں آگے بھرنے کی برکت دے خدا اندہ خدا تاکہ بچے دندگنی راچوگنی ترقی کریں اور خدا اندہ کے جلال میں آگے بھر سکیں خدا اندہ اسمانی باب شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سارے انٹرویو کے پروگرام کے لیے خداوند یہ خداوند آپ نے ممکن کیا کہ ہم سب خداوند ایک اٹھے ہو سکیں خداوند خدا سسٹر اینجلا کے لیے دعا کرتے ہیں باقی تینوں سسٹر کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اور ان کی مدر کے لیے ان کے فادر کے لیے ساری فیملی کے لیے خداوند اس گھرانے کے چوگر آپ کے پاک فرشتگان کی نگے بانی کو چاہتے ہیں خداوند خدا جتنی زندگیاں پروڈکشن میں خداوند خدا ایڈیٹنگ میں خداوند خدا شوٹنگ میں سسٹر اینجلا کو سپورٹ کرتے ہیں خداوند ان سب کو خداوند خدا اپنے الہی خزانہ سے برکت کر دیے خداوند تاکہ وہ زندگیاں اسی طرح ساری مل کر محنت کریں اور خداوند آپ کے جلال کے لیے حمد اور ستائش کے گیت لوگوں تک پہنچیں اور لوگ پرستش کے وسط سیلا سے بائیس سے برکت ہوں آج کے خداوند خدا انٹرویو کے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا خداوند خدا اب جب ہم رخصت ہونے کو ہیں تو خداوند ہماری رہنمائی کیجئے ہم اسی طرح خداوند خدا جب بھی ملیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر سکیں اور ہمیشہ جس بھی جگہ پر ہوں اپنے مسیحی بچوں کے لیے انکاریجمنٹ کا بائیس بنیں خداوند آسمانی باپ یہ سب کچھ مانگتے ہیں پیارے خداوند یسول مسیح کے نام سے آمین جی تینکیو سو مچ سیسٹر انجلا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کے ساتھ گو کر کے اور ینگ پرسنیلٹی ہیں آپ خداوند آپ کو برکت دے آپ کو دیکھ کر بہت سارے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم بھی سیسٹر انجلا کی طرح اچھے اچھے گیت گائیں اور پہاڑیوں پر جائیں ایک انٹی مجھے کل کہہ رہی تھی میرا بہت دل کرتا ہے پہاڑیوں میں جا کے میں خداوند کی پرستیش کر میں نے کہا ضرور خداوند ممکن کرے آپ بھی ضرور کریں تو خداوند آپ کو برکت دے God bless you and thank you so much for joining موسیقی موسیقی موسیقی